ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نعیم قریشی صاحب پاکستان کی معروف شخصیت ہیں اور بزنس کے فورم پر جگہ جگہ ہمیں نظر آتے ہیں اور انرجی اپ ڈیٹس کے حوالے سے آپ کا خاصا کردار ہے آپ سی ایو بھی ہیں ایڈیٹر انچیف بھی ہیں سر اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں نعیم صاحب خیریہ سے سر کیا کہنا چاہیں گے آج گہمہ گہمی ہے ماشاءاللہ پاکستان بزنس فورم اورگنیزیشن کی جانب سے یہ شاندار پلیٹ فورم ترتیب دیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کنا چاہوں گا پاکستان بزنس گروپ جو اورگنیزیشن ہے اور ماشاءاللہ بہت جلدی یہ گروپ جتنا تیزی سے آگے آیا ہے اور اس میں فراز و رحمان کی قیادت فرحان و رحمان کی قیادت علی عرش اور دوسرے تمام جو ٹیم میمبر ہیں انہوں نے اس کو بہت کم دنوں میں ایک بہت بڑا پاکستان کا بزنس گروپ بنا دیا ہے اور ظاہر ہے بزنس میٹنگز اور گیٹرنگ اور نیٹ ورکنگ جو ہے نا وہ ان کا ایک موٹیو ہے دوسرا یہ کہ اپنے موٹسپ کے ذریعے اپنے ایکٹیوٹیز کے ذریعے یہ بزنس کو پرموٹ کر رہے ہیں ان حالات میں جبکہ ہم کرائسس کا شکار ہیں مسائل کا شکار ہیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک دوسری کی بزنس میں مدد کر رہے ہیں اور آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں سر جی ایف ایس بیڈلرز اینڈ ڈیولپرز کی خدمات کو آپ پاکستان میں کیسا دیکھتے ہیں پاکستان سے بہار بے شمار ممالک میں ہمارے دفاتے رہے ہیں پاکستان کے بے شمار شہروں میں پروجیکٹس ہیں عرفان وحیس صاحب کے ویژن کو جی ایف ایس کے خدمات کو لو کاؤسٹ ہاؤسنگ اسکیمز کے حوالے سے آپ کیسا دیکھتے ہیں جی میں بہت متاثر ہوں میں تو بلکہ حیران ہوں میں جب یہ جی ایف ایس کی کمپین چلتی ہے میں دیکھتا ہوں ہر جگہ کراچی سے اسلامباد جاتا ہوں تو وہاں مجھے ہر جگہ جی ایف ایس نظر آتا ہے اور دیگر ممالک میں بھی آپ نے بتایا یقیناً وہاں پر بھی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے دیکھیں ملک جب مہنگا کرائسیس کا شکاروں نے اکنومی کا اس کا باعث ذریعہ یہ ہے کہ آپ ریل اسٹیٹ اور تعمیری سرگرمیوں کو جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں اس سے ظاہرے ایک تعمیراتی سرگرمیوں سے ایک انڈسٹری نہیں بلکہ پچاس انڈسٹریز جڑی بھی ہوتی ہیں سب رولنگ میں آتی ہیں سب کو ترقی ملتی ہے سب کو روزگار ملتا ہے سب کو مدب خوشحالی آتی ہے تو میں تو عرفان بھائی صاحب کے قیادت بڑا پکر کرتا ہوں عید شہری کے طور پر اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ریل اسٹیٹ کو اٹھانے میں اپ لیفٹ کرنے میں بہت بڑا اقتردارہ کیا ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پوری ٹیم کو کامیاب کریں ان کے قیادت میں اور مزید ایسی سرگرمیاں اور مزید ایسے پروجیکٹ لے کے ہیں جسے پاکستان کی ترقی ہو آمین تینکیو سو مچ نعیم صاحب ہمیں ہم تینکیو